الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو وصلاة و السلام علام اللہ نبی عبادہ جو جانور قربانی میں زباہ کرنا ہے اس جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے یہ بات دے نشین فرمالیں بیٹ بکری مینڈا یا بکرا ایک سال کا ہو گائے بینس بیل یا بینسہ دو سال کا ہو اون یا اونٹنی پانچ سال کی ہو ہاں البتہ بھیڑ اور مینڈا دنبا اگر چھے ماہ کا ہو جو دیکھنے میں سال کی طرح لگے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزبحوا الا مسنتا الا ایوسرا علیکم فتزبحوا جزاتا من الظان قربانی میں مسنتا زبا کرو اگر مسنتا مشکل سے ملے تو پھر جزاتا من الظان چھے ماہ کا دنبا جو سال کا لگتا ہو وہ زبا کرو صحیح مسلم باب سنیل اضحیہ یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ ایوسرا علیکم یہ قید اتفاقی ہے یعنی اگر ملنا مشکل ہو یہ ضروری نہیں یہ اتفاقی قید ہے اگر مل سکتا ہو اور سال کا لگتا ہو چھے ماہ والا تب بھی کر سکتے ہیں سال کا نہ ملتا ہو چھے ماہ کے ملتا ہو جو سال کے برابر لگے تب بھی کر سکتے ہیں یہاں بات کو سمجھیں اچھی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور وہ زبا کرنا ہے بکری ہو بیڑ ہو گائے ہو اونٹ ہو مسنہ ہونا چاہیے یہ مسنہ کا معنی کیا ہے مسنہ کی تشریح کیا ہے علام محیدین ابو ذکریہ یحیی بن شرف النوبی وفات 676 اجری شرح مسلم للووی میں فرماتے ہیں قال العلماء المسنہ یہ سنیت من کل شئی من العبل والبقر والغنم مسنہ کا معنی ہوتا ہے السنی یہ سا کے ساتھ ہے مسنہ سین کے ساتھ ہے مسنہ کا معنی ہوتا ہے سنی ہو اب سنی کسے کہتے ہیں مشہور محدث فقی امام ابو الحسین احمد بن محمد بن احمد القدوری البغدادی وفات 428 اجری فرماتے ہیں ان الفقہہ اقالو والسنی من الغنم ابن سنہ والسنی منہ من البخر ابن سنہ تیم والسنی من العبل ابن خمسن سنی بکری ہو تو ایک سال اگر گائے ہو تو دو سال اونٹ ہو تو پانچ سال یہ انہیں تصریف فرمائی ہے اور یہی بات علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم وفات 970 اجری البحر الرائق میں یہی بات فرمائی ہے جو بات علامہ قدوری کرفتاوہ عالمگیریہ میں ہے یہی بات ابن نجیم کی ہے اور یہی بات مہتد شیخ خریر آمد سہارنپوری وفات 1340 اجری نے بزر المجہود شرع سور عبی دعوت کے اندر فرمائی ہے یہاں ایک بات بنیادی طور پر سمجھے جو دل کو لگتی اور عقل کو لگتی ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مسنہ زبا کرو اور اگر مسنہ نہ ہو تو پھر جزات امی نظان ایسا دنبا جو چھے ماہ کا ہو دیکھنے میں سال کا لگے وہ زبا کا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کا یعنی مسنہ نہ ہونے کی صورت میں چھے ماہ کا جو دیکھنے میں سال کے برابر وہ زبا کرنے کو گم دیا معلوم ہوا کہ بنیاد عمر ہے بنیاد دانت نہیں ہے یہ بات اس لئے سمجھائی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر دو دانتہ ہو تو قربانی میں لگے دو دانتہ نہ ہو تو قربانی میں نہ لگے یہ بات غلط ہے بنیاد عمر ہے عمر کو دیکھیں گے دانت کو نہیں دیکھیں گے یہ زیرنشین فرمائے اس پر میں نے بات سمجھائی کہ اللہ کے نبی فرماتے اگر مسنہ نہ ملے اختلاف تو مسنہ میں ہے ہم کہتے ہیں مسنہ سے مراد ہے عمر والا کچھ لوگ کہتے ہیں مسنہ سے مراد ہے دو دانتہ ہم نے کہ اگر مسنہ نہ ہو بیٹ تمبہ تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر چھے ماہ کا جو دیکھ رہے مثال سلام